قبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا معاف قرد اس کا کانو اس کی رحمت ہے یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا آخری آخری سب سے زیادہ سزا کٹ کے نکلے گا جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لائیں گے یہاں ایسے آجائے گا یہ پیشے دھڑ پیشے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں اس کو ایک درجہ دکھائیں کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے میری کانڈا سڑ گئی ہے مجھے وہاں پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگیا کہ نہیں کچھ نہیں مانگا مانتا ہے ایک بہت جو وہ پہنچے گا اب اس کا آخری مرتبہ آگے تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالش تو ہے رکھتا تو ہے نہیں تھوڑے دیر بس گئے گا یا اللہ اے دے دے تیری کڑک کمی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا نہیں بلکل نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے پھر ایک اور دکھا دے گا تھوڑے دیر تو صبر کرے گا پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں اے دے دے تیڑکن کا گھٹا ہے اور مانگے گا نہیں بلکل بلکل نہیں آرہی میں چکربازی کی تھی جو مانگیا تھا کہ یہ واپس جگٹ کٹنا کاری لہذا وہ چپ ہو جائے مانگے گا اب اندر یہ اندر وہ ڈر رہا ہے اور ادھر بے صبرہ بھی ہو رہا ہے آدمی پیدر لاندھا اندھا جالے کوئی سیکل ہی دے دے میں سوراہ بھی دے دے کوئی گل نہیں چلا ہوتا سا ہی جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سیکل گزرتا اللہ سائی یا کوئی موٹر ہی سیکل دے دے میں اب ہمیں سزوکی ہوئے وہ ہوتا دے دے جب سزوکی موٹر سیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا پھر کہتا یالہ کوئی موٹر ہی دے دے بہمیں سزوکی ہوئے جب سزوکی آتی پھر اندر یالہ ٹوٹا دے 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 جب ٹوٹا آتی یالہ نے آنڈ کروزر دے دے مقدہ تاکیدہ ہی نہیں اظاہر سوابس جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا جو اس کا اصل ٹھیک آنا ہے اب بیرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسعر مانگتے ہیں مانگتے ہیں کہیں گے یالہ اب مجھے ٹن لگتا ہے کہیں تو منہ پر شہنہ ہٹا لیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ کس ملک کا ویزہ ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں اور میں کوئی زور ہے ہی پھر اب وہ بتانے لگا ہوں اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم تھی اس کا دس گناہ کر کے تو میں دے دوں راضی ہو دس گناہ اس دھرتی کا آج کا نہیں دنیا کے پیدا ہوئے سائنس دان کہتے ہیں پچیس سے تیس عرب سال اور پتہ نہیں آگے کب چلے گئے خیر ہم پچھا تھوڑا ہی کام رہ گیا تو دس گناہ دے دوں وہ اس کو یقین ہی آئے گا بے یقین ہی میں کہے گا یا اللہ اور آپ کو کہ حسا کیتی جانا ہے میرے انہا حسد المقرر تو اللہ کہے گا میں حسا نہیں کر رہا میں سجیگ مرچل اب یہ داخل ہو اور جب دروازہ کھلے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا کہے گا تم خرشتے نہیں 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 میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے اسی ہزار نوکر ہیں پھر دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے یہ آپ کے گھر کی دوشنی ہے لائٹنگ آگے چلے گا تو کالین آ جائے گا اس کالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ چالیس سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ کالین ختم ہوگا چالیس سال دنیا کے وہاں تو چار سکھڑ میں اسے تہہ کرے گا چالیس سال لمبی کارپٹنگ نوابہ باہلپور نے انڈیا سے بزرگ کو ملوائے تھا تو ان کے لئے کارپٹنگ کی تھی سٹیشن سے لے کر محل تک تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا شور مچ گیا کہ نوابہ باہلپور نے اتنا چار میل لمبا کالین بشا دیا اتنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپٹنگ چالیس سال آگے اسی ہزار نوکر میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اما آنے لے سیدنا انا زورہو ارے ہمارے آقا سارے جنت ہی جنت میں چلے گئے آپ کدھر رہے گئے ہم سکنے پھائے گئے وہ کہا شکر کرو میں آ گیا جب انہوں بڑے لتر پھائے گئے بڑی تلائی ہوئی جہاں میری دم کے افضل دے ترے کی فرشتیاں مار مار تباہی فیر شٹ اسی ہزار نوکر کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں سب اللہ وہ پوری کرے گا کھلانا پھلانا سب اللہ کے ذمہ پہنانا سب اللہ کے ذمہ ہاں ہاں تو میں پتہ جنت میں قد کیا ہے ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر بنایا تھا ہماری امہ جان بھی ایک سو تیس فٹ کی تھی یہ بات شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے یہ بات شاید پوسوں کو پتا نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حووہ حضرت حووہ سب سے حسین عورت وہ بھی ایک سو تیس فٹ کی تھی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ تقادیہ ایڈہ سارا ہے اور جنت کی ہور ایک سو تیس فٹ تو ان کے ساڑھے پانچ فٹ تو انہوں کو جج پا کے پھر گئے اب وہ ایک سو تیس فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف ساڑھے پانچ فٹ تو اندر گیا تو کو ججی گم بھو جاؤنا مجھا گا میرا حضب انڈ گیا کی دیکھا بے پسس سے جو لیے جو مگرون تو اسی ہزار نوکر کہیں گے کہاں رہے گے وہ کہے گا شکر کرو میں آئے گئے پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے اسی ہزار ایک ہاتھ میں برطن ایک ہاتھ میں پیالا اسی ہزار ڈرنگز اور اسی ہزار کھانے یہ کھائے گا پخانے نہیں پیے گا پشاب نہیں کھائے گا لذت میں کمی نہیں پیے گا لذت میں کمی نہیں کھانے کا نظام الگ ہے پینے کا نظام الگ ہے کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے ملنے اپنی بیگم صاحب سے ملنے جنت کے حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے سامنے سے جب پرتہ ہٹے گا تو ایک اور مح قائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھے ہوگی ایسا ایک لڑکی توڑا تختی چھوٹا نے دمدر بھی کھانا ایسا کر کے بیٹھے ہوگی تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گے ایسی رہ جائیں گے وہ دکھتے یارہ دکھتے یارہ چالیس سال بس ایسی بیٹھا ہے جس نے جنت کے قادے قادے ملوزہ کے قادے فرشتے دیکھے ہوگی وہ بورنوے کہ مرے گا نہیں دہور کے ہوگی رکھی جانگا آخر وہ بولے گی امالک فینا من وغبتن میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا بی بی تو کون ہے تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی اور یہ ایمان والی عورت یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو رازی کر کے چلی گئی اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت میرے بچوں اللہ رسول سے تعلق ہو محمدی بن جاؤ ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری آخر بھی تمہاری قبر بھی تمہاری یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی یہ خوبصورت محنت ہے اپنی زندگی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صرف پانچ نمازیں فرض ہیں نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو کسی حال میں نہ چھوڑو میرے نبی کے نوازنے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامتہ کے لیے کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا روزہ چھوڑ سکتا ہے مسافر ہے بیمار ہے حج چھوڑ سکتا ہے پیسہ کوئی نہیں زقاط چھوڑ سکتی ہے پیسہ کوئی نہیں نماز نہیں چھوڑ سکتا تو جتنے آپ بیٹھے ہو اسازہ ہیں بچے پر بچے نماز نہ چھوڑو میں حج بڑھوں نماز نہ چھوڑو موسیقی